ہیلو بیلکم ٹو سکسیز اگری چینل تو آج اس ویڈیو ہم جانیں گے بھی ان فصلوں کے لئے جلماں کی آب سکتا مطلب پانی کی کتنی جرود پڑتی ہے تو پہلے بات کرتے ہیں دھان کی دھان کے لئے نو سو جلے کے پچیس سو ایم ایم تک پانی کی جرود پڑتی ہے مطلب جلماں کی جرود پڑتی ہے گیاوں کے فصلوں کے لئے چار سو پچاس سے لئے کے چھ سو پچاس تک جلماں کی آب سکتا پڑتی ہے مطلب پانی کی آب سکتا جلماں کی آب سکتا پڑتی ہے جوار کی کتنی کے لئے چار سو پچاس لے کے چھ سو پچاس تک دونوں گلے سیمی پانی کی آب سکتا پڑتی ہے اس کے بعد ہم مکہ کی بات کے لئے جائے تو مکہ کے لئے پانچ سو سو لے کے آٹھ سو تک ایم ایم تک پانی کی آب سکتا پڑتی ہے گنہ کی بات کی جائے گنہ کی فصل کی بات کی جائے تو پندرہ سو سو 5 15 تک高م کی جنمائن کی آبسکتا پڑتی ہے اس کا آگا بڑھتی ہیں مونگ فلی کی کھیتی کے لیے 500 سے 700 700 تک پانی کی آبسکتا پڑتی ہے کپاس کی بات کر لی جائے تو کپاس کی فصل کے لیے 700 سے 1300 تک پانی کی آبسکتا پڑتی ہے سوئے بن کھیتی کی بات کر لی جائے تو سوئے بن کے لیے چار سو پچاس سے لے کے سات سو ایم ایم تک پانی کی آب سکتہ پڑتی ہے ٹھیک ہے فرینڈ تماغ کوئی کی بات کی جائے تو چار سو سے لے کے سات سو ایم ایم تک پانی کی آب سکتہ پڑتی ہے اس کے بعد میں ٹماتر کی کھیتی کی بات کر لی جائے ٹماتر کی کھیتی کے لیے چھ سو سے لے کے سات سو ایم ایم تک جل مانگ کی آب سکتہ پڑتی ہے پیاج کی کھیتی کے لیے 350 سے لے کے 500 تک ایم ایم جلماں کے آب سکتا پڑتی ہے سورج میں کی کھیتی کے لئے 350 سے لے کے 500 ایم ایم تک پانی کی اپسکتہ پڑتی ہے ارنڈی کی کھیتی کے لیے پانسو ایم تک جلماں کے اپسکتہ پڑتی ہے سیم کی فلی کے لیے مطلب سیم فلی جو ہوتی ہے کھیتی اس کے لیے تین سو جلے کے پانسو ایم تک جلماں کے اپسکتہ پڑتی ہے پتہ گوبی کے لیے تین سو اسی سے لیے کے پانسو ایم تک جلماں کے اپسکتہ پڑتی ہے اب بات کر لیتے ہیں مٹر کی کھیتی کی مٹر کی کھیتی کے لئے 350 سے لے کے 500 ایم ایم تک جل مانگیاں بسکتا پڑتی ہے نیمبو برگ یا فصل کے لئے مطلب فل کے لئے 900 سے لے کے 1200 ایم ایم تک پانی کے بسکتا پڑتی ہے انیناس کی کھیتی کے لئے 700 سے لے کے یہ 1000 ہے یہاں پہ 100 نہیں ہے ٹھیک ہے 1000 تک جل مانگیاں بسکتا پڑتی ہے رائی کی کھیتی کے لئے 400 سے لے کے 450 تک ایم ایم جل مانگیاں بسکتا پڑتی ہے انگور کی کھیتی کے لئے انگور کی فسل کے لئے پانسو سے لے کے بارہ سو ایم ایم تک جل مانکی آب سکتا پڑتی ہے آلو کی کھیتی کے لئے پانسو ایم ایم تک پانسو سے لے کے سات سو ایم ایم تک جل مانکی آب سکتا پڑتی ہے مٹس کی کھیتی کے لئے پانسو ایم تک جل مانکی آب سکتا پڑتی ہے اور اس کے بعد میں کیلہ کی کھیتی کی بات کرتے ہیں تیشنہ 12 سے لے کے 200 ایم ایم تک جلماں کی آب سکتا پڑتی ہے ان سب ہی میں اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو جلماں کی آب سکتا پڑتی ہے وہ پڑتی ہے گنہ کی گنے کی فسل کے لیے یہ سب سے زیادہ جلماں کی آب سکتا کرتی ہے اگر آپ یہ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سکسکرائب ویڈیو کو سیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں thank you for watching have a good day